سفید ماش کی ڈال فرائی اور یہ لسن ادھرکا پیسٹ ہم نے آدھی پیالی سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے آئل لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ جو پیاس تھا یہ ہم نے کاٹ کے اپنا جان ہونے کے لیے چڑھا دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے بیاض سے غلابی برون کلر ٹائپ میں آ رہے ہیں اب ہم نے کھانے کا چمچ جو ہے ہم نے لکشن ادرا کا پیس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا ایسا ٹماٹر ملٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دال ڈال دیں گے کیونکہ دال کے تھوڑی سی بنائی ہوگی جو اب ڈال ہم نے ڈالی ہے اس کی تھوڑی ہم بنائی کریں گے اسی میں مسالے کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کو دھم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈال کی بنائی ہو گئی ہے اب جو اس میں ذرا سا ڈال کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے اور مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی اور یہ کوارٹر ٹی سپون بلیک پیپر اور ایک ٹی سپون نمک نمک ہلڈے جائتا ہے یہ دیکھیں مسالہ ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا سا دو چار منٹ کے لیے بھون لیا ہے ڈال پہلے بھی ہم نے بھونی تھی اب جو ہے ہم اس میں پانی فرف اور یہ آدھا گلاس ہم نے پانی کا ڈال دیا ہے اب اسے بلکل دم کی طرح رکھ دیں گے اسی میں دال بلکل کھڑی کھڑی اور اپنا گل بھی جائے گی اچھا طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا دم پورا ہو گیا ہے اب ہم آگ تھوڑی سی آگ ہم نے تیز کر دی ہے اور یہ اب ہم اس میں جو ہے گرم مسالہ اٹ کر دیں گے تھوڑا سا اور اچھا بیچ میں دم رکھنے کے بعد جو ہے جتنا پانی میں نے آپ کو بولا تھا ڈالنے کے لیے اس کے بعد بیچ میں آپ نے چیک بھی کرنا ہے کہ دال جو ہے نیچے سے لگ تو نہیں رہی کیونکہ پرائی دال کا یہ ہی ہوتا ہے اس میں پانی کم ڈلتا ہے اور اسی ساپ سے ڈلتا ہے تاکہ ڈال جو ہے مطلب اس پانی میں گل جائے یہ دیکھیں ہماری ڈال بلکل جو ہے گل گئی ہے بلکل اب ہم اس میں جو ہے یہ ہم نے ہری مرچے نہیں تھی تین جو کٹ کے ہم نے رکھی ہے گول گول یہ ڈال دیں گے اور یہ ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے اور یہ ادھرک ڈال دیں گے یہ دیکھیں جب ہم نے اپنا ہری مرچے اور ادھرک وغیرہ دھنیا سب ڈالا تھا اس کے دو منٹ کے بعد ہم نے چمچہ گھوما کے اس کے بعد ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے نمک حضب زائقہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے فرائی ڈال جو ہے یہ بنتی ہے آپ اسے ہماری اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سپرائب کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا نمک حضب زائقہ ہے پھر آپ سے کیری نمک چکھ لیجئے گا اور اگر تیکھا آپ نے بنانا ہے تو لال مرچی زیادہ ایڈ کر لیجئے گا میں نے فیلال نورمل مسالے میں رکھ کے بناتی ہوں اور اپنا خیال رکھئے گا